بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہو نصلي على رسول کریم اما بعد محترم ناظرین کرام ایک ایساہبہ ہے الشرع تبصم شیخ ان کا سوال ہے الشرع کے معنی بتائے مفتی صاحب الشرع دراصل یہ الف لام تو الگ سے لگا ہوا ہے شرع جو لفظ ہے چھوٹے ہا کے ساتھ اگر شرع دیکھتے ہیں تو شرع چھوٹے ہا کے اس کے معنی آتے ہیں حرز لالچ اور اسی طریقے سے ایک معنی آتے ہیں شہوت پرستی تو الشرع اس کے معنی حرز لالچ شہوت پرستی نفسانی تو یہ الشرع نام کے معنی بلکل مناسب نہیں ہے اور اگر بڑے ہا کے ساتھ ہو شرع تو شرع کے معنی پھر آتے ہیں وضاحت کرنا کھولنا تو الشرع کے معنی پھر ہوں گے وضاحت کرنا کھولنا تو الشرع نام معنی کے اعتبار سے بلکل مناسب نہیں ہے زیادہ بہتر اس کے معنی نہیں ہے اس لئے الشرع نام کے بجائے کوئی دوسرا نام رکھ لے تو زیادہ بہتر ہے باقی اگر رکھا ہوا ہے تو پھر بدلنے کی ضرورت نہیں ہے رہنے دیجئے اور اسی طریقے سے ایک صاحب ہے شازیب صدیقی ان کا سوال ہے پریزے نیم کے میننگ بتا دیجئے پریزے پریزے دراصل یہ دو لفظوں سے مل کر بنا ہیں ایک پری اور ایک زے پری اس کے معنی تو دراصل آتے ہیں جنات کی قسم کی خوبصورت عورت اس کو پری کہتے ہیں اور زے جو لفظ ہے زے کے معنی ہم نے کافی تلاش کیا تلاش بی سیار کے باوجود ہم کو زے کے معنی نہیں مل سکے تو پریزے پورا نام یہ مناسب نہیں ہے چونکہ زے کے معنی نہیں مل سکے پری کے معنی تو موجود ہے کہ جنات کی خوبصورت عورت باقی پریزے پورا نام ملا کر کے یہ ہم کو کہیں نہیں مل سکا ہے اس لئے پریزے نام رکھنا مناسب نہیں ہے زیادہ بہتر یہ ہے کہ ہم ازواج متحرات کے یا صحابیات کے نیخ خاتین کے ناموں پر نام رکھے تو یہ زیادہ بہتر ہے زیادہ بائیت سے برکت ہے فقط واللہ ہوا نام